اسلام علیکم ناظرین پیتھالوجی کے حوالے سے جو تھرڈ یئر کا مضمون ہے ڈی ایچ ایم ایس میں ہومی پیت ہربل میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کے حوالے سے کچھ کام کر رہے تھے ہم نے یہ جو پیٹ کے اندرونی آرگنز ہیں ان کے مختلف بیماریوں ایلمنٹس کے اوپر ہم نے بات کرنا شروع کی ہمارا ٹاپک تھا پیتھالوجی کی جو ہماری سمجھداری اس کو ہم کیسے بڑھائیں انڈرسٹینگ پیتھالوجی کیسے بڑھائیں اس کے لئے ہم نے یہ لیکچر شروع کیا تھے جگر پتہ تلی اور لب لگر کے اوپر تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کولیسائس سٹائٹس یعنی کہ پتے کی سوزش تو ناظرین آگے پڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ارس کریں گے کہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرتی جئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہا ہے اور ہم آپ کے لئے نئی سے نئی معلوماتی اور زبردست قسم کی پوسٹ لے کر آتے ہیں پتے کی سوزش میں جو ہے موہ کا ذائقہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے کھانا بدحضمی اور یہ کرانک ہوتی ہے اور کسی بھی طریقے سے یہ ٹھیک نہیں ہوتی کبھی کبھی یہ جو پتے کی سوزش ہے ہاتھ ہوتی یعنی کہ ایکیوٹ ہوتی ہے اور کبھی کبھی کرانک ہوتی ہے یعنی کہ مضمن ہوتی ہے اس مرض کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پتے کی پتھریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے اور اس پتے میں جو مواد یعنی بائل ہوتا ہے وہ اگر پتے میں رکنا شروع ہا جائے تو پھر پتے کی نالی تنگ ہو جانے سے بھی پتے کی پتھریاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے پتے کی سوزش ہو جاتی ہے سرجتری کی وجہ سے یا چوٹ کی وجہ سے یا پھر پتے کی دیوار زخمی ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے بعض اوقات وائرل انفیکشن بھی اس کو پیدا کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے اگر بائل کو لجانے والی نالی بند ہو اور اس میں کینسر نہ ہو تو اس کی وجہ سے مرض ہو سکتا ہے اس میں پیٹ میں درد ہوتا ہے ساتھ مطلی ہوتی ہے قیبی ہوتی ہے بخار ہوتا ہے یہ ارقان ہو جاتا ہے اس کا اچانک حملہ ہوتا ہے پیٹ کے دائیں اوپر والے حصے سے دائیں کندے کی طرف ہوتا ہے مریض کو پسینہ بہت آتا ایک بات یاد رکھئے گا کہ جگر کے امراض ہیں ہمیشہ سیدھا ہاتھ متاثر ہوتا ہے جبکہ امراض قلب میں الٹا ہاتھ یعنی کہ بائیں ہاتھ مریض لگاتار کمپلینٹ کرے گا کہ آئی ایم سفرنگ بید مائے لیفٹ ہینڈ یہ ہارٹ کی بیماریوں میں ہوگا اور لیور کی بیماریوں میں اکثر اوقات رائٹ ہینڈ کی وہ کمپلینٹ کرے گا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ کا درد ختم نہیں ہوتا اب چونکہ پیتھولوجی سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں تو اگر ہم اس کی تشخیص کے اوپر بات نہ کرے تو ہم نے ٹاپک ہی پورا نہیں کیا تو ناظرین پتے جب الٹرا ساؤنڈ کروائے جاتا تو پھر ہی پتا لگ سکتا ہے کہ ایکزیکٹلی اس کے اندر پتے میں پتری ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ پیٹ کا ایک سری کرانے سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کالنج جیوگرافی کروائی جاتی ہے اول تو پتے کے الٹرا ساؤنڈ سے ہی پتے کی سوزش کی تشخیص ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ مشکل ٹیسٹ تو ہے نہیں اور ایزلی ہر جگہ پر اویلیبل ہے اور تقریبا تقریبا ایک عام جو الٹرا ساؤنڈ سپیشلسٹ ہے وہ بھی اس کے پر بہت ہی آسانی کے ساتھ جو نہ رائے دے سکتا ہے کہ یہ پتے ہیں پتری ہے یا نہیں تو ناظرین اس پر امیپیتک عدویات کے حوالے سے ایک آپ سے رسکی تھی کہ چیلڈونیم اور کارڈس ماریانس ایسی دوائی ہیں جو تقریبا تقریبا جگر کے ہر مرض میں کام آتی ہیں اس کے اندر بھی سب سے پہلے جو دوائی ہیں وہ چیلڈونیم ہے کارڈس ماریانس ہے اس کے علاقے کالسٹرین ہے اس کے علاقے لائکو پوڈیم ہے کیونکہ لائکو پوڈیم رائٹ سائٹ کی دوائی ہے اور پتہ جو ہے وہ رائٹ سائٹ پر ہی ہوتا ہے تو یہ اس میں یقیناً دوائی ہوگی اس کے علاقے کالسٹرینیم ہے کالسٹرینیم ہے پتے کی سوزش اور پتریوں کے ساتھ دائیں جانب درد ہوتا ہے مریض اپنے ہاتھ کو دائیں کوک پر رکھتا ہے جیسے حرکت اسے زخمی کرتی ہو اس کے علاقے ناظرین ہم نے پہلے بھی بات کی تھی چیونانتس کی یہ بھی پتے کی پتری کے لیے خاص دوائے ہے اور جگر کے امراض ہیں بہت شاندار کام کرتی ہے اگر قبض کے ساتھ ہو تو برائیونیا پوڈو فائلہ میں جگر اور پتے کے مضمن اجتماع خون کے لیے اور اگر ہم کالی کارپ کی بات کریں تو جگر اور پتے کے حلقے میں سوئیاں چوبھیں اور حرکت سے درد میں کمی ہو اس کے لیے ناظرین ایک بہت شاندار دوائی ہے وہ ورائیٹرم ورائیڈ ہے ورائیٹرم ورائیڈ اگر اپنی علامات کے ساتھ دی جائے تو بہت ہی غیر معمولی کام کرتی ہے عام طور پر اس کی عطویات میں عام اجتماع خون کسی بھی جگہ سوزش پتے میں اور اجتماع خون ناظرین اگر اس کے کمبینیشن کے طور پر میڈیسن استعمال کرنے کی بات کی جائے کولسٹرینم فیلٹوری کارڈس ماریانس بہت اچھے کمبینیشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نیٹرم سلف اور فیرم فوس بھی پتے کی پتری توڑنے بہت زیادہ مددگار ہے اور عمومی طور پر پتے کی جو ہے وہ پتری یعنی پتے کی جو سوزش ہے وہ ختم آجاتی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر ہمارا پسند آیا ہوگا پتے کی سوزش کے اوپر اگر آپ کو لائک پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا